سپریم انجمنہ تاجران سٹی فیصل آباد امین برٹ صاحب کا ڈیپٹی میئر کی جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی بجلی کے بلو میں اضافے کے خلاف فیصل آباد کے آٹھوں بزاروں کے تاجروں کے ہمراہ چو گھنٹا گھر میں احتجاج کیا گیا مزید جانتے ہیں صاحب کا ڈیپٹی میئر امین برٹ نے گریٹنی سے بات کرتے ہوئے کن خیالات کا اظہار کیا عوام پرشان ہے اور جو گریب لوگ ہیں اپنی خودکشنی کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں آج میں نے ہنگامی جلاس گھنٹا گھر میں بلایا تھا آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تمام لوگوں نے کہ جو جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وزیر اعالی ہیں ان سے تو ہمیں امید نہیں ہے کیونکہ پہلی گورنمنٹ آئی امران کی آئی پی ڈی ایم کی آئی اب نگران گورنمنٹ ہے تینوں نے کچھ نہیں کیا تو ہماری جو امیدیں ہیں جو ہم نے فیصلہ باد کی عوام سے میں نے بات کر کے بات کر رہا ہوں اب ہمیں امید ہے جو امیدیں ہیں وہ فوج کے اوپر ہیں جو ہمارا چیف آرمی سٹاک ہے آسن صاحب ان سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ برائے مہربانی دیکھیں کشمیر میں جو احلاد بن گئے ہیں اب فیصلہ باد میں عوام نکل چکی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم بل جمع نہ کرائیں ہم بلوں کو آگ لگائیں لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی میں اپنے فیصلہ باد کی عوام سے میں طالبہ کیا ہے چیف اور آرمی سٹاک سے کہ آپ برائے مہربانی جو مہگائی کو کنٹول کریں اس کو قابو کریں یہ جو بل ہیں لکھوں روپے کا بل آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کسی کا دس ہزار کا بلہ اس کا پچاس ہزار آ رہا ہے کسی کا پچاس ہزار اس کا ڈیڑھ لکھ آ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے جو عوام کو تنگ کر رہی ہے جو ہمارے ملک میں ٹینشن بیدا کر رہی ہے میں سوید پوچھ بنا ہوں یقین کرے اگر میں بل نجمہ کرا سکتا تو گریب آدمی کیسے گرائے گا